لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح غضو کی مستحب صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے یا جو شخص میت کا جنازہ اٹھائے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ بعض زفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ گھر کے بڑے ان لوگوں سے جو کندھا دے کر آتے ہیں یا جو کسی کو غسل کر آکے آتے ہیں میت کو تو ان سے کہتے ہیں کہ تن نہا لو تو زمن میں حدیث نبوی جو آتی ہے جس کو مسند امام احمد میں بھی نقل کیا گیا ہے اور اس کو سنن نسائی میں بھی نقل کیا گیا ہے اور سنن ترمیزی میں بھی کہ من غسل میتن فلیغتسل جو میت کو غسل دے وہ نہائے ومن حملہ فلیتوضع اور جو میت کو اٹھائے وہ وضو کرے ٹھیک ہے؟ تو بات بڑی باضح ہے کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل دینے کے بعد خود بنحالے اور جو میت کو کاندھا دے جو میت کو اٹھائے تو وہ کیا کرے وہ وضو کرے تو بعض حضرات جو ہے اس زمن میں یہ بھی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ کاندھا دینے کے بعد غسل بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے غسل میں بھی وضو ہو جاتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مستحبات فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ تم کاندھا دینے کے بعد یا پھر قبر میں اتارنے کے وقت جو لوگ کاندھا دیتے ہیں یا جو راستے میں کاندھا دیتے ہیں جو کسی صورت میں قبر والے کو اٹھاتے ہیں تو ان کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد وضو کریں احتیاط وضو کرنا مستحب بتایا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ